آج کل ہر دن ایک نیا سا لگتا ہے ہر صوبہ ایک نئی روشنی لے کر آتی ہے ہر روز میں اٹھ کر بھگوان کو دھنیواد دینا نہیں بھولتا کیونکہ بینا ان کے مارک درچن کے نہ تو مجھے ایک اچھا پریوار ملتا اور نہ ہی میں اچھی نوکری پاتا آج میں اپنے جیون سے سنتوشت ہوں یہی پنکج نے سوچا جب اس کی دو سال کی ننی سی بٹیا دوڑ کر اس کے گلے لگ گئی پنکج اٹھا اور آفیس جانے کے تیاری کرنے لگا اور من ہی من سوچ رہا تھا کی اس سال ماں کا موتیا بند کا علاج کروانا ہے اور پتا جی کو نئی گھڑی بھی دلوانی ہے خیر پتنی کو نئی ساڑی بھی دلوانگا اور بٹیا کو آج ایک نئی گھڑیا جرور گھرد کر دوں گا بس انہی سب وچاروں کے بیج وہ اٹھا اور ماتا پتا کا آشروات لے کر چلا گیا اپنے کام پر ابھی وہ کچھ کلومیٹر چلا چند یہ تو کسی کو پتا نہیں پر اچانک سے اس کے سامنے آئی ایک کار پنکج بدواس ہو گیا وہ نہیں سمجھ پایا کہ وہ اس شن میں کیا کرے اس نے اپنے سکوٹر کا ہینڈل جھٹکے سے بائی طرف گھمایا اور ٹکرا گیا ایک کھمبے سے تھوڑی چوٹ لگی پر تب ہی غلط دشا سے آتی ہوئی کار نے اسے ٹکر مار دی اور لگا دیا پنکج اور اس کار ڈرائیور کے جیون کی گاڑی پر ہمیشہ کیلئے بریک کیا جب پنکج نے صوبے اپنے ماتا پتا سے آشروات لیا ہوگا تو اس نے سوچا تھا کہ وہ ہمیشہ کیلئے اپنے پریوار والوں سے ودا لے رہا ہے وہ تو بڑے پیار سے اپنی پتنی اور بٹیا کو یہ بول کر گیا تھا کہ میں جا رہا ہوں پر اس نے یہ شبد ہمیشہ کیلئے ودا لینے کو تو نہیں کہی تھے عشور کی مہیمہ تو عشور ہی جانے ہم تو بس سادارن انسان ہیں جو اپنے ورطمان کے سکھ دکھ سے اپنی زندگی کا آنکلن کرتے ہیں پنکج اس دنیا کو الویدہ کہہ کر چلا گیا اور اپنے پیچھے چھوڑ گیا انگنت وادے اور آشائیں آج تک اس کی بٹیا اپنی گڑیا کا انتظار کر رہی ہے اس کی پتنی کو پتی دوارا لائی ہوئی ساڑی کا انتظار ہے اور اس کے ماتا پتا وہ تو ساری آس ہی چھوڑ چکے ہیں ان کی بوڑی آنکھوں میں تو اب آنسو ہی آنے بند ہو گئے ہیں پر کیا کریں جو چلا گیا وہ کبھی واپس تو نہیں آسکتا ببیتہ پنکج کی پتنی نے جب اس کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں سنا تو اسے اتنا گہرا صدمہ لگا کہ وہ دن رات صرف اپنے کمروں کی دیواروں پر پنکج پنکج ہی لکھتی رہی اسے نہ تو اپنی بٹیا کا دھیان آیا اور نہ ہی اپنے بڑے ساس سسر کا اس کو اس صدمے سے نکالا اس کی بٹیا کے ایک معصوم سے پرشن نے ممی پاپا کب آئیں گے انہوں نے مجھے نئی گڑیا لا کے دینے کا وعدہ کیا تھا ایک معصوم سے پرشن نے ببیتہ کا حقیقت سے شاکشتکار کرا دیا اور یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اب وہ کیا کرے کیسے بھرے اپنے پریوار کا پیٹ پڑی لکھی تو تھی تو سوچا کہ کہیں کسی سکول میں ٹیچر بن جائے پر نوکری اتنی آسانی سے کہاں ملتی ہے اس نے بہت سے پنکچ کے دوستوں سے سمپرک کیا بہتوں سے مدد مانگی پر اس کے برے وقت میں کسی نے اس کا ساتھ نہ دیا کہتے ہیں نا کہ اپنے پرائی کی پچھان برے وقت میں ہی ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ آپ کے برے وقت میں کھڑا ہے وہی آپ کا اپنا ہے ببیتہ کا ساتھ کسی نے نہیں دیا وہ لڑکی اکیلے دم پر اور اس کی محنت رنگ لائی اسے ملی ایک سکول میں نوکری پر یہ کیا صرف ساڑھے تین ہجار کی نوکری کیا ہوتا ہے ساڑھے تین ہجار روپے سے آج کل اتنے سے پیسوں سے گھر کیسے چلے گا پر وہ کیا کرتی منا بھی تو نہیں کر سکتی تھی جیسے تیسے چلایا گھر ایک مہینہ پر شاید اس کو اور زیادہ دکھ جھیلنے تھے اور کسی کارن سے اس کی نوکری چلی گئی ایک مہینے پرانی نوکری چلی گئی پر پھر سوچنے لگی کہ سارے پرکرن میں گلتی کس کی تھی پنکچ کی یا پھر اس کارڈ ڈرائیور کی اس کارڈ ڈرائیور کا بھی تو پریوار ہوگا پتری اور بچے ہوں گے انہیں بھی تو تکلیف ہو رہی ہوگی تو اس کارڈ ڈرائیور کو کوس کر کیا ہوگا میری اہاں سے اس کا پریوار اور دکھی ہوگا بس یہی سب سوچ کر ببیتہ نے اور پریاس کرنا شروع کر دیا اس نے آس پاس کے گھروں کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کیا عشور سب دیکھ رہے تھے ببیتہ کے دکھ کو اس کی محنت ہو اور اس کا اپنے پتی اور اپنے پریوار کے پرتی سمرپن کو ایک بچہ جو پڑھائی میں کافی کمزور تھا زدی تھا ببیتہ کی محنت سے اچھے انک لانے لگا زد کم کرنے لگا سنیوگوش اس بچے کے ماتا پتا کا سکول چلتا تھا انہوں نے ببیتہ کی لگن دیکھ کر اسے اپنے سکول کی پرنسپل بنا دیا آج اسے پینتیس ہزار کی سیلری ملتی ہے اور وہ اپنے پریوار کا دھیان بھی رکھتی ہے ببیتہ اور پنکج کے ساتھ جو ہوا غلط ہوا کیوں ہوا یہ تو عشوری جانے پریائے لکشمی ماتا کی کرپا ہی ہے کہ اس کی بٹیا پڑھنے میں ہونار ہے اس کے ساتھ سسور اسے دعائیں دیتے تھکتے نہیں ہیں اور لوگ اسے مان سمان اور عزت دیتے ہیں دوستو شاید اسی طرح کہ ببیتہ پنکج ہمیں اپنے آس پاس بھی دکھ جائیں اگر دکھیں تو اس کہانی کو جرور یاد کر لیجئے گا اور ان کی ہر سمبھو مدد جرور کر دیجئے گا اگر آپ کی چھوٹی سی مدد کسی کا جیون سمار سکتی ہے تو آپ کو دعائیں ہی ملے گی کہانی اچھی لگی ہو تو اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ شیئر جرور کریں اور انہیں بھی پریڈیت کریں دوسرے کی مدد کرنے کے لیے دنے بات